نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں کون نیوز ٹوڈے میں ہوں آپ کے ساتھ اند برد شام کے ساتھ بچ چکے ہیں ساتھ سوال لے کر ہم حاضر ہیں کارکم میں آج بات ہوگی پردوشن کی جس نے دلی کا دم بھوٹ دیا ہے پچھلے مہینے سے ہوا میں زہر کھلنا شروع ہوا اور یہ لگاتار گھلتا ہی جا رہا ہے ہر دن دلی انسیار کی ہوا خراب ہوتی جا رہی ہے دلی انسیار میں پھیلے سموک کی موٹی چادر نے لوگوں کا سانس لینا دوبھر کر دیا ہے یہ دھوان لوگوں کی صحت کے لیے خراب ہے بےہت خراب ہے ہمارے آج کے ساتھوں سوال اسی مدے پر کندرت ہیں اور نظر ڈالتے ہیں ہمارے آج کے پہلے سوال پر جو یہ رہا آپ کے سامنے ہمارا سوال ہے دلی انسیار میں کیوں بڑھ رہا ہے پردوشن دلی انسیار کا ایک یو آئی یعنی وائیو گنوطہ سوچکانگ خطرناک لیول پر جا پہنچا ہے انسیار کے ہر شہر میں ایک یو آئی تین سو سے زیادہ درج ہو رہا ہے وہانوں سے ہونے والا پردوشن پرالی کا دھوان کنسٹرکشن دھول دھکڑ سب مل کر دلی کی ہوا میں اتنا زہر گھول دیتے ہیں کہ ساس لینا دوبھر ہو جاتا ہے ڈلی انسیار کے آسمان پر چھایا یہ سایا کوہرے کا نہیں بلکہ زہریلے سموک کا ہے نومبر مہینے کی شروعات کے ساتھ ہی پولیوشن نے پھر سے ڈلی انسیار کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے ایک بار پھر سے یہاں کی ہوا زہریلی ہو گئی ہے اور لوگ پردوشن کی مار جھیلنے کے لیے ویوش ہونے لگے ہیں آج دلی انسیار پوری طرح سے زہریلی دھند کے سائے میں لپٹی رہی ڈلی انسیار کے ادھکتر علاقوں میں ہوا کی گنوطہ بہت خراب شیئنی میں بنی رہی سرکار کے آنکڑوں کے مطابق شام چار بجے تک ڈلی میں ایک یو آئی تین سو چھیالیس نوائیڈا میں ایک یو آئی تین سو اٹھاسی گروگرام میں ایک یو آئی تین سو انچاس گازی آباد میں ایک یو آئی تین سو اور فرید آباد میں ایک یو آئی چار سو ستان نبے درج کیا گیا ہے ابھی حالات یہ ہے کہ آج دلی انسیار میں سورج نہیں نکلا ہے نکلے ہیں لیکن ان کا اثر نہیں دکھائی پڑ رہا ہے کیونکہ چاروں طرف آپ کو دھند کی گہری چادر دکھائی پڑے گی یہ شاید اس سیزن کے پولیوشن کا پہلا دن ہے جب آپ اگر گھر سے بہاں نکلے ہیں تو آپ کو آنکھوں میں جلن محسوس ہو سکتی ہے آپ کو ساس لینے میں دکت محسوس ہو سکتی ہے آپ کو سردد ہو سکتا ہے تو یہ جو استطی ہے یہ آج کی ہے دو نومبر کی آنے والے دنوں میں یہ استطی اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے سموک کی وجہ سے آج دلی انسیار میں ویزیبیلٹی بھی گھٹ گئی تھی اور کیول کچھ میٹر کی دوری سے بھی آگے کچھ دکھائی دینا مشکل ہو رہا تھا چنتہ کی بات یہ ہے کہ یہ محض شروعات بھر ہے ویجیانکوں کا دعویٰ ہے کہ اگلے کچھ دنوں تک دلی میں پردوشن کی استطیتی گم بھی رہ سکتی ہے دلی سرکار نے بڑھتے پردوشن کو دیکھتے ہوئے کئی اپائیوں کا اعلان کیا ہے اس کے تحت اب دلی میں کل سے گریب ٹو کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اگر جلد ہی ستھیتی میں سدھار نہیں ہوا تو گریب ٹری کو بھی لاغو کیا جا سکتا ہے دلی سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ جن علاقوں میں Air Quality Index لگاتار پانچ دنوں تک چار سو سے ادھیک ہوگا وہاں پر نرمال کاریوں پر بھی روک لگا دی جائے گی جو باہر سے ڈیجل کی پلوٹیٹ بسے آتی ہیں ان کو سی اکیوم کے ڈائریکسنز پہ آج پہ دلی میں روک دیا گیا ہے اس کے لیے اٹھارہ ٹیمیں گھٹھیت کی گئی ہیں جس میں چار میمبرز ٹانسپورٹ کے ہیں دو ٹریفک پولیس کے ہیں جو جگہ جگہ بارڈرز پہ اس کو چیک کر رہے ہیں لیکن میرے راج سرکاروں سے نیویدن ہے کہ آپ اپنے ڈیپو سے ہی ہر سال نومبر مہینے میں ڈلی انسی آر اسی سنکٹ سے جوجتی نظر آتی ہے لیکن سرکار کا دعویٰ ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے اس سال ستھیتی میں سدھار ہو رہا ہے دیکھیں ڈلی کے اندر پہلے سے پورے سال کے اندر پردوسرن کے ستھیتی میں کافی سدھار ہوا ہے 2015 میں اسی ڈلی میں کیول 109 دن ایسے تھے جس میں ائر کوالٹی اچھی تھی آج دھیرے دھیرے جو پریاس ہوا ہے اسے آج دو سو سے جیدہ دن ڈلی کو مل چکے ہیں ڈلی ہی نہیں ممبئی کی بھی ہوا خراب ہے جس کو دیکھتے ہوئے بی ایم سی ہوا کو ساف کرنے کے لیے جگے جگے اینٹی سموگ گن سے پانی کا چھڑکاو کر رہی ہے ممبئی کا پردوسرن وشو بھر میں اب شہر ممبئی ساتھوے ستان پر آ رہا ہے جہاں کی ہوا سب سے زیادہ زہریلی ہے ممبئی میں پچھلے کچھ سمجھ سے وائیو گنونتا سب سے زیادہ خراب ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے لوگوں کے سواستے پر بھی کافی اثر پڑ رہا ہے اور لوگ اس سے زیادہ پریشان بھی ہے بڑھتے پردوسرن سے سواست پر خطرہ بڑھ گیا ہے خاص کر کے ان کے لیے جو سانس کی بیماریوں سے جوج رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ چنتہ بڑھانے کی بات یہ ہے کہ یہ محض شروعات بھر ہے اور ویگیانکوں کے مطابق اگلے بیس دنوں تک اسی طرح سے سانسوں پر سنکٹ قائم رہ سکتا ہے دلی سے منیش چورسیہ کے ساتھ ممبئی سے پارس داما گوڈ نیوز ٹوڈے بیٹے کچھ سالوں پر غور کریں تو سردی کی شروعات سے پہلے ہی دلی انسیار میں ایسے حالات بننے لگتے ہیں پی ایم ٹو پائنٹ فائیو اور پی ایم ٹین کا ستر لوگوں کے لیے سواستہ سمبندی دکتیں پیدا کرنے لگتا ہے ہمارا دوسرا سوال اب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے آنے والے دنوں میں پردوشن کے حالات کیسے رہنے والے ہیں بیجیانکوں کا کہنا ہے کہ فیلال دلی انسیار کو اس سے راحت نہیں ملنے والی ڈی پی سی سی یعنی دلی پردوشن کنٹرول کمیٹی کی ریپورٹ کے انسار ایک سے پندرہ نومبر تک کا سمیں دلی کے لیے سب سے زیادہ پردوشن والا ہوتا ہے یہ ریپورٹ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک کے ڈیٹا کے ادھار پر تیار کی گئی ہے اگلے کچھ ہفتے لوگوں کے لیے پریشانی بھرے ہو سکتے ہیں نومبر مہینے کی شروعات کے ساتھ دلی انسیار میں سانسوں پر سنکٹ چھانے لگا ہے لوگوں کو آنکھوں میں جلن کے ساتھ سانس لینے میں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہ کیول شروعات بھر ہے کیونکہ آنے والے دن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں دلی میں پروڈوشن کر کی گئی سٹڈی میں کچھ اسی طرح کانومان چتایا جا رہا ہے سٹڈی کے مطابق سال کا سب سے پروڈوشت سمیں اب شروع ہو گیا ہے دلی پروڈوشن کمٹرول کمیٹی یعنی ڈی پی سی سی کی ریپورٹ کے انسار ایک سے پندرہ نومبر تک کا سمیں کالجھ دھانی کے لیے سب سے ادھک پروڈوشت رہتا ہے سال 2018 سے 2022 تک ڈیٹا کے آدھار پر تیار کی گئی ریپورٹ کے مطابق دلی اینسیار کے لیے اگلے دو ہفتے بہت مشکل ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر سال اس سمیں وائوک کونمتہ بہت سراب شونی میں پہنچ جاتی ہے ریپورٹ کے انسار ایک نومبر سے پندرہ نومبر کے بیچ کا آسط ایک یو آئی تیس سو ستتر رہتا ہے جبکہ سولہ نومبر سے تیس نومبر تک کا آسط ایک یو آئی دو سو ننجان میں رہتا ہے پردوشن کی لحاظ سے دوسرے نومبر پر سولہ سے کتیس دسمبر تک کے پندرہ دن آتے ہیں اُس دوران آسط ایک یو آئی تیس سو ایک یاون رہتا ہے یعنی اب لوگوں کے لیے بچ کر رہنے کا سمیں آ گیا ہے ٹیپی سی سی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پولوشن اور بھی زیادہ برس سکتا ہے ایک یو آئی اور بھی زیادہ خراب ہو سکتا ہے ہوا کی گلوطہ لگاتار اور زیادہ خراب ہوگی نومبر کا فرسٹ ہاف یعنی کی ایک نومبر سے پندرہ نومبر کے بیچ دلی انسیار میں ہوا سب سے زیادہ خراب ریکارڈ کی گئی ہے سال دوہزار پندرہ کے بعد سے لگاتار جو اوسط ایک یو آئی رہا ہے ایک نومبر سے پندرہ نومبر کے بیچ لگ بھگ تین سو ستر کا رہا ہے آنے والے دنوں میں اس بڑے خطرے کے پرتیز دلی سرکار سچیت ہیں پریادہ نومبر منتری گپال رائے کے مطابق آنے والے پندرہ سے بیس دن دلی کے لیے بھاری رہ سکتے ہیں لہٰذا اس کو لے کر انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے اور ادھکاریوں کو اس کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے ایک نومبر سے خاص طور سے پندرہ بیس نومبر کے بیچ کا جو یہ سمیہ ہوتا ہے یہ کافی کرٹکل ہے اور اس کے لیے بہت سارے پریاس جو ہے وہ سرکار کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں میری کندر سرکار سے بھی اپیل ہے کہ پورے اتر بھارت کی یہ سمسیہ ہے پریادہ منتری نے ادھکاریوں کو تیار رہنے کے لیے بھلے ہی سچیت کر دیا ہے لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ دلی میں پردوشن کو روکنا ان کے اکیلے کے ورش کی بات نہیں گپال رائے کا کہنا ہے کہ دلی میں پردوشن پر لگام لگانے کے لیے کندر سرکار کو NCR کے راجوں سے کارڈنیٹ کرنا پڑے گا دلی سرکار کے اکیلے سکری ہونے سے اس سبی پر نینترن نہیں ہو سکتا ہے اس میں کندر سرکار اور NCR کی جتنے راجیں ہیں ان کو بھی سکریتا کے ساتھ کام کرنا پڑے گا تب ہم اس پر زیادہ نینترن کر پائیں امرجنسی تو میٹنگ ہم نے کی تھی لیکن ضرورت ہے کہ اس میں سبھی لوگوں کو اپنی جمہداری کو ایکٹیولی نبھانے کی ایمپلیمنٹیشن کی پرابلم ہو رہی ہے اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اندر سرکار کو استخشب کرنا چاہیے اندر جیسے جیسے پردوشن کا پرکوب بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے بزرگو اور بچوں کے لیے پریشانی بڑھتے جا رہی ہے ڈاکٹرز پردوشن کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں لوگوں کو جاگروک کر رہے ہیں اور انہیں اس سے بچکر رہنے کے صلحہ دے رہے ہیں ایئر پولیوشن بڑھ جاتا ہے اس سمیں مریضوں کی سنخیہ امرجنسی میں آنے والوں کی بڑھ جاتی ہے اور جب ایئر پولیوشن ٹھیک رہتا ہے تو اس کے کمپیریزن میں بڑھ جائے گی اور اس کے کارن سے ان کو امرجنسی میں آنا پڑے گا دلی انسی آر کے لیے آنے والے دو ہفتے وہ سیمت بھرے ثابت ہو سکتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ لوگ اپنی زہت کو لے کر ستر کریں منیش چرسیار دلی گوڈ نیوز ٹوڈے ویسے تو دلی انسی آر کے ہر حصے کی حواد زہریلی ہو چکی ہے اگر کیول دلی کی بات کریں تو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں حالات زیادہ چندہ جنک ہیں دلی کے تیرہ ایسے علاقے ہیں جنہیں پردوشن کے لحاظ سے ہاتھ سپوٹ کہا جاتا ہے ہمارا تیسرا سوال اب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے کیا پردوشن سے نپٹنے کے لیے اور پابندیاں لگانی ہوں گی پردوشن پر وار کے لیے دلی میں پہلے سے ہی گریب ٹو لاغو ہو چکا ہے جس کے تحت کئی طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں حالات اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر سدھار نہیں ہوا تو گریب کے اگلے چرن کو بھی لاغو کرنے کی نوبت آ سکتی ہے اس پارے میں رستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمباد داتا دلی میں آج اچانک جس طرح سے پردوشن پاؤں پسا رہے ہیں اس سے یہ سوال بھی اٹنا شروع ہو گیا ہے کہ کیا اب دلی کو کئی اور دوسری پابندیوں کی طرف بڑھنا چاہیے کیا گریب 3 گریب 4 کا روپ کرنا چاہیے اگر گریب 4 کی طرف جاتے ہیں تو اسططح یہ ہوگی کہ سکول اور کالجز کو بند کرنا ہوگا آن لائن کلاسز کے لیے کہنا پڑے گا اگر گریب 4 کی طرف جاتے ہیں تو جتنے بھی پرائیوٹ ایمپلوئیز ہیں یا پھر سرکاری کمچاری ہیں ان کے پچاس پرسنڈ کے ریشیو کو ورک فرم ہوم کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے گریب 3 کی ہم بات کریں تو ابھی گریب 3 لاغو ہوتا ہے تو کچھ نرمار سائٹوں پر روک لگ سکتی ہے کنسٹرکشنز اور ڈیمولیشن کے کام پر روک لگ سکتی ہے حالانکہ اس گریب 3 میں جو سرکاری کنسٹرکشن اور ڈیمولیشن ہوگا اس پر کوئی روک نہیں ہوتی لیکن اگر آپ گریب 4 کی بات کرتے ہیں تو سارے کنسٹرکشن اور ڈیمولیشن پر روک لگا دی جائے گی چاہے وہ سرکاری ہو چاہے پرائیویٹ ہو پردوشن کا سیدھا اثار ہماری صحت پر پڑتا ہے اس سمیں پردوشن کے جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ صحت کے لیے بے حد ہانکہ رکھیں ویسے تو پردوشن سب کے لیے خطرہ ہے لیکن بچوں بزرگوں کے لیے خطرہ اور بڑا ہو جاتا ہے یہ پردوشن ساتھ سمندی دکتوں کی بڑی وجہ بن رہا ہے ہمارا چوتھا سوال اب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے بڑتا پردوشن لوگوں کے سواستے کے لیے کتنا بڑا خطرہ بڑ گیا ہے آگے دیکھتے ہیں اس بارے میں ڈاکٹر کیا کہہ اگر ہم بات شروع کریں بچوں کی بچ سے پہلے ہی کی انٹینیٹل مدرس میں تو ائر پولیوشن کی وجہ سے مدرس میں بھی پریٹرم ڈیلیوریز کے بچوں کی گروت ہیٹارڈیشن کے جیسے ہم جیسے آئیو جی آئر بیویی کہتے ہیں اس کی انسیڈنسیز بھی بہت بڑھ جاتے ہیں اور پریٹرم ڈیلیوری ہونے کی وجہ سے بچے ہوتے ہیں ان کا اب جب برچ بیٹ کم ہوتا ہے تو ان کو برسپریٹری ڈیسٹریس کی پرابلم نیمونیاز کی پرابلم اور لانگ آئی نیسیو اسٹے ہوتا ہے تو ان کے لنگ ڈیولپمنٹ خراب ہو جاتے ہیں یہ اثر تو ان کو جن پہ ہی آجاتے ہیں پریٹرم ڈیولیوری یہ سارے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں ہائیکوگلیسیمیا ہوتا ہے اور جب یہ بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کہ دیر سے دو سال کی ایج میں بھی ان کو ایلرڈی کی پرابلم پریسپریٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ فریقوینٹ کول کف ہو گا ان کو جس کی وجہ سے ان کی ڈائیٹ بھی خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ان کو انیمیا ہونا ان کی گروت کم ہونا ویٹ نہ بڑھنا یہ سارے سمجھتیاں بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے پردوشن کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس دنے پٹنے کے لیے کئی طرح کے اوپائے کیے جا رہے ہیں گراب ٹو کے نیم لاغو کر دیے گئے ہیں انٹی سماغ گن کے ذریعے جگہ جگہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے لیکن یہ تمام اوپائے ناکافی ثابت ہو رہے ہیں بط سے بطر ہوتی ہوا کے بیچ ڈلی میں اس مسئلے پر سیاست بھی ہو رہی ہے ہمارا اگلا سوال اسی سے جوڑا ہے سوال ہے پردوشن پر کیوں شروع ہو گئی ہے سیاست ڈلی میں پردوشن سے نپٹنے کے لیے پچھلے دنوں ریڈ لائٹ آن گاڑی آف عبیان کی شروعات کی گئے ڈلی کے پریاورن منتری گپال رائے آروپ لگا رہے ہیں کہ ڈلی پولس اس عبیان کو روک رہی ہیں مہیں بی جے پی ڈلی میں بڑھتے پردوشن کو ڈلی سرکار کی ناکامی بتا رہی ہے ہر طرف دھند ہی دھند زہریلی سموگ بنا لوگوں کے لیے مصیبت سردی کی دستک کے ساتھ ڈلی کی ہوا زہریلی ہو گئی ہے ڈلی سے آئی یہ تصویریں ڈلی کی ہوا زہریلی ہو گئی ہے ڈلی سے آئی یہ تصویریں ڈلی کا اکشر دھام مندر صاف نظر آ رہا ہے اور نہ ہی انڈیا گیٹ ائر کوالٹی ماپنے والی ایجنسی سفر کے مطابق آنند بیہار علاقے میں ایک یو آئی چار سو چار درج کیا گیا وہی برادی علاقے میں ایک یو آئی تین سو چالیس درج کیا گیا جو کی بہت خراب شینی میں آتا ہے یعنی دلی میں پردوشن خطرناک ستر پر پہنچ گیا ہے حالانکہ پردوشن پر کنٹرول پانے کے لیے پورے دلی میں موبائل انٹی سموگ گن سے پانی کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے لیکن پردوشن کا اسطر اتنا بڑھا ہوا ہے کہ انٹی سموگ گن بھی پھیل ہوتے نظر آ رہے ہیں موسم ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ اگر دلی میں ہوا کا روخ نہیں بدلا تو اگلے 20 دن دلی کے لوگوں کے لیے مصیبت دھرے ثابت ہو سکتے ہیں دلی کی ہوا بد سے بھتر ہوتی جا رہی ہے لیکن راجنیتک پارٹیاں پردوشن سے بچنے کے اپائے نکالنے کی جگہ ایک دوسرے پر آروپ لگا رہی ہے ڈلی سرکار نے راجنی میں واہن پردوشن کو کم کرنے کے لیے 28 اکٹوبر سے ریڈ لائٹ آن گاڑی آف احیان کی شروعات کی تھی لیکن اب دلی کے پریعاورن منتری آروپ لگا رہے ہیں کہ دلی پولیس ان کے ریڈ لائٹ آن گاڑی آف احیان پر بریک لگانے پر آمادہ ہے ادھر بی جے پی آم آدمی پارٹی سرکار کو بڑھتے پردوشن کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے بی جے پی کے سانسد منوش تیواری سڑک پر اتر کر لوگوں کو ماسک باٹ رہے ہیں اور اس ذہریلے دھویں کے لیے کیجریوال سرکار پر ناکامی کا آروپ لگا رہے ہیں ارون کیجریوال جی آپ سراب گھوٹالا کر رہے ہیں اس کا جو ہوگا دیکھا جائے گا آپ جل گھوٹالا آپ ڈی ٹی سی گھوٹالا آپ مزدوروں کے پیسے کا گھوٹالا سب کر رہے ہیں لیکن دلی کی جنتہ کی سانسوں کے دسمن کیوں بن رہے ہیں ستی بہت گمبیر ہے پلیج اپنا اپنا ماسک لگائیے اپنی رکشہ کریے کیونکہ ارون کیجریوال جی نے دلی کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا ہے ویڈینکو کا ماننا ہے کہ راجدھانی میں بڑھتے پردوشن کی ایک وجہ پڑوسی راجیوں میں جلنے والی پرالی کا دھوان بھی ہے آم آدمی پارٹی آروپ لگاتی ہے کہ کسانوں کو پرالی کا سمادھان دینے میں ہریانہ سرکار پوری طرح سے وفل رہی ہے جبکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں پرالی جلانے کی گھٹنائے بڑھ رہی ہیں پردوشن پر آروپ پرتی آروپ کے بیچ دلی کے کچھ حلاقوں میں اےر قوالیٹی انڈیکس گمبیر شینی میں ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں اسثتی میں صدھار کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے میں ضروری ہے کہ لوگوں کو پردوشن سے بچانے کے لیے سیاسی دلوں کو سیاسی فائدے سے اوپر اٹھ کر ایکشن لینا ہوگا تب ہی لوگوں کو پائدہ پہنچ سکے گا دلی سے احمد بھاردو آج کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے پردوشن کی سبسیہ وکرال ہوتی جا رہی ہے دیش کے کئی شہر آج اس مہاماری سے پریشان ہے لہٰذا پردوشن پر روک کے لیے کچھ نیم قائدے بھی تیار کی گئے ہیں لیکن یہ تب ہی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں جب ان کا پالن سختی سے ہو ہمارا چھتا سوال اب آپ کے سامنے ہیں سوال ہے کیا نیم توڑنے والوں پر اور زیادہ سختی کی ضرورت ہے یہاں آپ کو بتا دے کہ لکھناؤں میں دو کنسٹرکشن کمپنی پر ایک کروڑ 83 لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے فلایور نرمان کے دوران دونوں کمپنیوں نے پردوشن روکنے کے انتظام نہیں کیے تھے اس بارے میں وستار سے بتا رہی ہیں ہماری سمباد داتا شلپی سے پردوشن کو لے کر چنتا ہے اتر پردیش کی رازدھانی لکھناؤں میں دو کمپنیوں پر کاروائی کی گئی ہے اتر پردیش پردوشن نیانترن بورڈ نے دو کمپنیوں پر کاروائی کی ہے کیونکہ ان کمپنیز نے مانکوں کا پالن نہیں کیا ہے ایک کروڑ 83 لاکھ روپے کا جرمانہ دونوں کمپنیوں پر لگایا گیا ہے اور یہ جرمانہ 15 دن کے اندر ادا کرنا ہوگا دراصل اتر پردیش کی رازدھانی لکھنوں میں فلائی اوور کا نرمان ہو رہا ہے اور اس کے لیے میسرس جی ایس ایکسپریس پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور میسرس ویجر کنسٹرکشنز پر یہ جرمانہ لگایا گیا ہے کیونکہ فلائی اوور کے نرمان کے دوران جو مانک ہوتے ہیں جو پردوشن سے سمبندیت نیام ہوتے ہیں اس کا پالن نہیں کیا گیا ایسا دیکھا گیا ہے پردوشن کا سامنا آج دیش کے کئی حصے کر رہے ہیں کہیں کم تو کہیں زیادہ پردوشن کی مار ساف نظر آتی ہے ڈلی میں تو پردوشن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ رازدھانی گیس چمبر میں بدل جاتی ہے ویزیبیلٹی کم ہو جاتی ہے لوگ کئی طرح کی شارورک دکتوں کی شکایت کرنے لگتے ہیں ہمارا ساتھوہ اور آخری سوال یہ رہا آپ کے سامنا سوال ہے پردوشن پر لگام لگانے کے لیے پابندیوں کے علاوہ اور کیا اپائے کیے جا سکتے ہیں آئے دیکھیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں پریابر انابید یہی انورد ہے کہ جو بھی سرکار کے نیم ہیں ان دنوں کے لیے جو ہم نے پولیسیز بنا رکھیے ان کا سکتی سے پالن کیا جائے implement کی جائے سارے سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں NGT کے آرڈرز ہیں تو یہ سب ہی اگر سکتی سے پالن کرائیں گے تو ہو سکتا اس تیتیم میں صدار دیکھنے کو ملے موسیقی